بسم اللہ الرحمن الرحیم مینٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں یہاں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم نے دیڑھ کپ میدہ لیا ہے آدھا کپ چینی ہے دو چمچ تیل ہیں تین الائچی ہم نے پیس لیئے تھے تھوڑا سا نمک اور یہاں ایک چمچ بڑا والا بھر کے گھی ڈال رہے ہیں ان سب چیزوں کو میکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہاں ہم اچھی طرح سے گھی کو آٹے میں میکس کر لیں گے تھوڑا سا پائیں ڈال کے اسے گون لیں گے سخت ڈور ہمیں گوننی ہے اچھی طرح سے ہم گون لیں گے اسے سخت کر کے یہاں تھوڑا سا پانی لگا کے اسے اچھی طرح سے گون کے رکھ دیں گے دس مند کے لیے تاکہ اس کی چینی گھل جائے اچھی طرح سے یہاں ہم نے دس مند کے لیے ڈھک کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں ہماری دو بلکل تیار ہو گئی اب یہاں مک کی مار کے گون لیں گے تھوڑا سا اور بلکل نرم ہو گئے چینی بھی گھل چکی ہے اور یہاں بہت اچھی طرح سے ہمارا گون گیا تھا اب اس کے پیڑے بنا لیں گے ہم کانٹر پہ چل کے یہاں ہم تھوڑا سا خوشکی لگا کے تھوڑا سا اور گون رہیں ایک دو مند کے لیے تاکہ اچھا ہو جائے تھوڑا سا نرم لگ رہا تھا تو ہاں لوگ بھی اگر نرم ہو جائے تو تھوڑا سا خوشکی لگا کے اسے اور گون لیے گا یہاں ہم نے تین پیڑے بنا کے کٹ بیل رہے ہیں اچھی طرح سے اسے بیل لیں گے اور اس کے شکرپارے کٹ لیں گے یہاں ہم نے بیل لی ہے زیادہ باریک روٹی نہیں بیل لی ہے اس کی یہ دیکھیں اتنی موٹی روٹی بیلی ہے اچھی طرح سے اب اس کے شکرپارے کٹ لیں گے سائز آپ کے اوپر ہے بڑے چھوٹے کٹیں ضروری نہیں یہ کٹر سے کٹیں آپ چھوڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں آرام سے کٹ جاتا ہے یہ میرے پاس پیزا کٹر تھا تو میں نے اس سے کٹ لیا نہیں تو چھوڑی سے بہت آرام سے کٹ جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں کہ آپ لوگ پاس کٹر ہوگا تو آپ کٹیں گے آرام سے کر جاتا ہے بہت آسان ریسیپی ہے گھر میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے لنچ میں دے سکتے ہیں ٹی ٹیمپے کھا سکتے ہیں سے مہمانوں کے سامنے سرف کر سکتے ہیں بہت اچھی ریسیپی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرئے گا ہم کٹ کے رکھ لیں گے یہ کنارے بھی ہم ضائع نہیں کریں گے انہیں بھی فرائی کر لیں گے یہ بھی استعمال میں آ جاتے ہیں اور کھا لیے جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سب تا یہ کٹ لیے اب سائز آپ کے اوپر ہے کہ چھوٹا کٹے ہیں یا بڑا کٹے ہیں میں نے درمیانہ کٹا تھا نہ بارک ہے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا یہ دیکھیں اتنی موٹی ڈو ہے اس کی زیادہ موٹی بھی نہیں رکھنا ہے زیادہ پتی بھی نہیں رکھنا بس درمیانی رکھنا ہے فرائی کریں تو آسانی سے ہو جائیں یہاں ہم نے آئیل چیک کر لیا تھا یہاں سارے دال دیں گے اور فرائی کر لیں گے چھوٹا سے ہمیں درمیانی آج پر فرائی کرنا ہے تیز آج پر نہیں کریں گے تیز آج پر اوپر سے پک جائیں گے لیکن اندھر سے نہیں پکیں گے تو ہمیں درمیانی آج کر کے حل آرام سے انہیں فرائی کرنا ہے دس منٹ دس منٹ سات آٹھ منٹ دس منٹ کے گریب لگتے ہیں فرائی کرنے میں اور ہو جاتے ہیں دیکھیں یہاں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں گولڈن فرائی ہو چکے تھے مشغل کلر بھی بہت پیار آیا ہے شکل بھی اچھی ہے دیکھنے میں یہاں ہم سارے نکال لیں گے اور دوسرے فرائی کر لیں گے یہاں باقی جو بچے تھے وہ بھی ہم فرائی کر لیں گے رم سے یہاں پر یہ بھی فرائی ہو گئے اب نکال کے سرف کریں گے دیکھیں یہاں تیار ہو چکے ہیں ہمارے شکر پا رہے ہیں خستہ کرا رہے ہیں بزار سے زیادہ مزے کے بنتے ہیں کائن ارم بھی ہوتے ہیں ساکھ بھی ہوتے ہیں جیسے خستہ ہوتے ہیں اسی طرح بنائیں شکر پا رہے ہیں بہت اچھے بنیں ذائقہ بھی بہت اچھا ہیں اور کرسپی بھی ہیں سیکھے بھی اچھے ہیں اندر تک کے سیکھے میں یہاں میں ایک توڑ کے دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں نرم بھی ہیں سخت بھی ہیں دونوں جیسے خستہ ہوتے ہیں اسی طرح ہیں یہ دیکھیں یہاں آرام سے ٹوٹ بھی گئے اندر تک کا جال بنے ہوئے ہیں اور یہ نہیں کہ نہ ہم نے ادھر سوڑا استعمال کیا ہے نہ بیکن بوڈر کچھ بھی نہیں استعمال کیا ہے بہت آرام سے بہت اچھے بن جاتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں چلیے دعوے میں یاد رکھیں جہاں رہے خوش رہے ہیں اللہ حافظ گ professor لوگ بھی ہیں دعم بنے کچھ بنے کچھ گchwین بنے نگ بنے کچھ نگ پیدا لہ